السلام علیکم ناظرین میں محمد مختار عمر ہر خبر سے با خبر ہماری ہے صبح کے نظر تینائی نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں دالتے ہیں آج کے حالات حاضرہ پر ایک نظر جیسا کہ جانتے ہیں دو سال خبل گرمچرو بالاپور میں کلات کا کٹا توٹنے کی وجہ سے بابا نگر میں پانی داخل ہو شکا تھا جس کے نتائج اچھے نہیں تھے لوگوں کے گھروں میں نہ سونے کو بستر تھا نہ کھانے کو راشن بہت سارا ماری نقصان ہو گیا چندرین بھٹا بدیا کوپریٹر عبدالوحاب نے حوام کے پریشانیوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایمیلے چندرین بھٹا اکبر ادن عویسی کی دائت پر عبدالوحاب کوپریٹر کی نگرانی میں یہ کام احتدام کو جلد ہی پہنچنے والا ہے آئیے دیکھتے ہیں گرمچرو بالاپور سے علیم خادی کی یہ ریپورٹ جی بہت بہت شکریہ مقتر احمد اور میں اس وقت جو ہے بالاپور گرمچرو کے پاس موجود ہوں یہاں پہ دو سال خبل بابا نگر کے لوگوں پہ مصیبت آ گئی تھی یعنی یہ گرمچرو جو طلاب دیکھ رہے ہیں آپ یہ بھر گیا تھا پیچھے ونکٹاپور کا جو طلاب تھا اس میں سے پانی ہوتا ہوا نبیل کالونی اور میٹرو سٹی فور بھر چکے تھے وہاں پہ لوگوں کا بہت نقصان ہوا تھا وہاں سے جو ہے یہ کٹھا ٹھٹنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بتائیں گے آپ کو ہمارے کیمرومن کہ یہ کٹھا ٹھٹنے کے بعد جو ہے جس طریقے سے پانی جو رفتار سے نکلا اور نکلنے کے بعد جس طریقے سے جو ہے حافظ بابا نگر کے اندر جیسا ہی داخل ہوا لیکن اس طریقے سے جو ہے لوگوں کا نقصان اٹھا اور کبھی جو ہے ایسا وقت نہ آئے اسی کو دیکھتے ہوئے یہاں کے نمائندے عبدالوحب جیسا نام ویسی صفت انہوں نے محنت کی اکبر الدین اویسی ایمیل چندران گھٹے کی ہدایت پہ انہوں نے یہاں سے کام کیا اتنی تیزی سے کام ہو رہا ہے یہاں پہ کیونکہ برسات ابھی جو ہے آنے والی ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو کام جو جدو جہد سے جو عبدالوحب صاحب یہاں کے جو کارپریٹر لگے ہوئے ہیں یعنی روز آنا تقریباً تین چار گھنٹے یہاں پہ دیتے ہیں کہ جو ہے جو عوام کو جو نقصان ہوا پھر کبھی ایسا نہ ہو آئیے ہم آپ کو ہمارے کیامرائیمنٹ بتاتے ہیں کہ کس چری سے تیزی سے جو ہے کام چل رہا ہے یہاں پہ کیونکہ جس طریقے سے وہاں پہ اس ٹیم پہ جو ہے نقصانات ہوئے تھے وہ نقصانات کبھی پورے نہیں کیا جا سکتا لیکن کسی کی جان نہیں گئی صرف مال کا نقصان ہوا لوگوں کو سونے کے لیے بستر نہیں رہا لوگوں کو کھانے کے لیے راشن نہیں رہا اور جو ہے لوگ بے گھر ہو گئے لوگوں کے گھروں میں پانی گھوز گیا ایک ایک فلور تک پانی گھوز گیا تھا لیکن وہ نقصان کو دیکھتے ہوئے لیکن وہ صدمہ آپ تلق کے لوگوں کے ذہنوں سے گیا نہیں تو آپ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کام کس نویت پہ ہے اس وقت کس طریقے سے کام چل رہا ہے آپ کو میں بتاتا چلوں دیکھیں کس تیزی سے کام چل رہا ہے سنٹرنگ کا کام چل رہا ہے تقریبا نالا جو ہے بن چکا ہے آپ کو وہ مناظر بھی بتائیں گے جو دو سال پہلے دو سال خبل جو ہے جو حالت ہو گئی تھی بابا نگر کے وہ بھی مناظر آپ کو بتائیں گے اور یہاں پہ اس وقت جو ہے تقریبا کام ہو چکا ہے اب تھوڑا سا کام بچاوا ہے بس اوپر والے سے یہ دعا گو ہیں ہم کہ جو ہے پانی پھڑ سے ویسا نہ آئے اور عوام کو جو ہے نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑے میں کیامرامین محمد عبد المتین کے ساتھ میں علیم خادری گرم چورو بالا پور